بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک کے اندازے کے مطابق پچاسی افراد گزشتہ دو دنوں میں جو ہیں جابا حق ہو چکے ہیں ان کو جس طریقے سے وہاں پہ مارا گیا جس طریقے سے لوگوں کی لاشیں برامد ہو رہی ہے مختلف ایریا سے لگتا ہے حکومت خاصی بے بس دکھائی دے رہی ہے کوئی ایسا سلوشن ہمیں نظر نہیں آرہا جسے کراچی کے حالات کا حل جو ہے وہ سامنے آئے خصوصاً ٹارگٹ کلنگز کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ٹارگٹ کلنگ رکھ کیسے سکتی ہیں حکوم حکومت کی بیبسی کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں وزیر داقلہ سندھ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی خاصے بیبس دکھائی دیتے ہیں لگتا انہوں نے کوئی امن کا خواب نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ کلرز کو پکڑو تو تب بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر ان کو چھوڑ دو تو تب بھی مسئلہ ہوتا ہے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں اقتدار کے بانوں میں جسے ہم ذکر کر رہے ہیں خاصی کھلبلی اس وقت دکھائی دے رہی ہے اور چیف منسٹر س سندھ اور وزیر داقلہ سندھ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے مختلف افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں لیکن مختلف ساستانوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں خان نواز شریف ہوں ایمکیوم کے قائد الطاف حسین ہو یا سندھ کی جو عام جماعتیں ہیں ان کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں اے این پی کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں قوم پرس جماعتوں کا کراچی کی تاجر کمیونٹی کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک برملہ ہمیں جو ایک مطالبہ سامنے نظر آیا کہ کراچی میں فوجی آپ حمایت کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں ہمیں متفق دکھائی دے رہی ہیں لگتا یہ کچھ مطالبہ فوج کے کانوں میں بھی پڑا اور گزشتہ کل کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایسا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا جنرل اشواق پرویس کیانی کا کہ حکومت اگر کراچی میں فوج کو طلب کرتی ہے تو اس حوالے سے فوج بھی جا کر اپنی خدمات سر انجام دے سکتی ہے کراچی میں امن کے حوالے سے کراچی میں اب بھی رینجرز اور پولیس کو موسیر طور پر استعمال کر کے ح شاک پرویس کیانی کا یہ بھی کہنا ہے کہ خود فوج کراچی میں نہیں آئے گی حکومت کے کہنے پر عمل کیا جائے گا کیا کراچی میں فوج کا آنا ایک نیک شگون ہوگا ماضی میں بھی فوجی آپریشن ہوئے اس کی مثالیں آج بھی ہمیں ڈسکشنز میں دی جاتی ہیں اور اس کے اثرات آج بھی پاکستانی سیاست پر بہرحال کراچی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں وہاں پہ کسی نہ کسی صورت میں برقرار ہیں فوج کے آنے سے کراچی میں اگر آپریشن کیا جاتا ہے حالات ہم جسے ذکر کریں کہ � اور دوسری جانب اگر ہم ذکر کرتے ہیں سیاست دانوں کا جو خاصی بڑکیں بھی مارتے ہیں سیاست دان جلسے بھی کرتے ہیں دھرنے بھی دیتے ہیں تو کیا کراچی کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ایسا سلوشن موجود ہے یا صرف سب ایک باتیں کرنے تک ہی محدود ہیں یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آپ خیر میں حاضر ہوں گے اپنے موزم ایمانوں کے ساتھ ہمیں ڈسکشن میں جوائن کریں گے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل ان سے ہم بات کریں گے کراچی کے حالات کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہے ہیں جی ناظرین بریک کے بعد ایک وقت پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جسے ہم ذکر کر رہے تھے گفتگو کا ہم آغاز کریں گے کراچی کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور فوجی آپریشن سے کیا حالات ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمیں ڈسکشن میں جوائن کریں عمران خان صاحب سربراہ ہیں تحریک انصاف کے آپ کے ساتھ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب سابق ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکہ آپ دونوں کو ڈسکشن میں ولکم کہتے ہیں عمران آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو جنرل کیانی کا جو سٹیٹمنٹ آیا ایک قسم کا لیک تھا اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت بلاتی ہے فوج کو تو فوج اپنی خدمات دینے کے لیے وہاں پہ رضا مند ہے کراچی میں فوجی آپریشن کے حوالے سے آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کیا واقعی کراچی میں فوجی آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اسمہ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے ایک حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے فوجی آپریشن اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہوا بھی پہلے بھی فوجی آپریشن ہوئے کراچی میں اس کا کیا ریزالٹ ہے مجھے آج تک بتائیں کہ فوجی آپریشن کا کیا ایس پاکستان سے شروع ہوں بلوچستان میں جائیں قبائلی علاقے میں جائیں ان کا کیا فائدہ ہوا ابھی تک کیا ہم نے اچیو کر لیا ہے سوات میں ابھی تک فوج کھڑی ہوئی ہے ہماری ابھی تک چیک پوائنٹس ہیں دیکھیں اگر law and order جان اور مال کی حفاظت کرنا گورنمنٹ جب فیل ہوتی ہے وہ منڈٹ کھو بیٹھتی ہے یہ مکمل طور پر گورنمنٹ فیل ہو بیٹھی ہے حال یہ ہے کہ یہاں لاشیں گر رہی ہوتی ہیں اور ہمارے سربراہ دورے کر رہے ہوتے ہیں پرائیم منسٹر کہیں جا رہا ہے پریزیڈنٹ کہیں جا رہا ہے سارا جو انہوں نے آپریشن ہے قبائلی علاقے کا اپنے ہاتھ سے فوج کو پکڑا دی ہے فیلئر تو ادھر ہی ہو چکا تھا اب کراچی میں مجھے یہ بتائیں کہ فوج اگر وہاں کراچی میں شہر میں آئے گی پہلے تو فوج کی ٹریننگ ہی نہیں ہے پہلے بھی ملٹری آپریشن ہوا ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک آپ کراچی ایک نئی گورنمنٹ آئے آپ کراچی کے اندر ایک ایسی غیر جانبدار پولیس فورس بنائیں جو کہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو کسی میں امتیاز نہ کریں جب سیاسی جماعتیں اپنے قاتلوں کو چھوڑا ہوئے دہشت گردوں کو چھوڑا ہوئے ان کو تحفظ دے رہی ہیں کتنی دفعہ لاشیں گری ہیں کوئی پکڑا نہیں جاتا کیونکہ یہ خود ان کو تحفظ دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں دہشت گردی میں ملوث ہیں جنرل صاحب جنرل کیانی کا جو سٹیٹمنٹ آتا ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں جنرل کیانی ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کے لیے اگر فوج دعوت دیتی ہے تو پھر ہم ٹھیک ہے ہم آ سکتے ہیں بلکل جو آئین اور قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس کے ساتھ ایک جملہ مزید ایڈ کیا کہ فیلحال صورتحال جو ہے وہ پولیس اور رینجرز اگر ان کو صحیح استعمال کیا جائے تو وہ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عملن انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے میں بلکل اس کے خلاف ہوں کہ فوج کو وہاں دھکیلا جائے یہ ایک انٹرنیشنل چال بھی ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ فوج اگر وزیرستان میں نہیں جاتی تو اس کی گردن شکنجے میں کراچی کے شکنجے میں پساری جائے ہم کیا جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے اندر نہ صرف اندرونی عوامل شامل ہیں بلکہ بیرونی طاقتیں بھی اس کے اندر ملوث ہیں بھارت جو ہے وہ پاکستان کو سر نگون کرنا چاہتا ہے جب امریکہ جب تک موجود ہے اس خطے میں تو اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ہیجمنی اپنی بالا دستی قائم کرنا چاہتا ہے کیا ہمیں یاد نہیں کہ ابھی حال ہی میں جو ہلری کلنٹن نے چنائے میں جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم بھارت کے حوالے کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک مضبوط نیوکلئر اور مستحقم پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ہیجمنی کے راستے میں حائل ہوگا رکاوٹ ہوگا ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ میں اس کا اشارہ تھوڑا آخری اس کے سلسل میں بات کر لوں کہ نیٹو کی سپلائی لائن وہاں سے جلتی ہے ان کے نیٹو کے ٹارگٹ فٹ ہوتے ہیں ان کے کنٹینرز بغیرہ شمال میں کوئٹہ کے پاس ہوتے ہیں بکر میں ہوتے ہیں دوسری جگہوں پہ کیا کراچی میں بھی ٹارگٹ کلرز نے کبھی نیٹو کو ٹارگٹ کیا ہے ان کے کنٹینرز کو کسی نے بھی نہیں کیا یہ مطلب ہے کہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کس کو ہاتھ نہیں ہم نے لگانا بڑی اہم بات یہ ہے یہ جو فوج کا کہنا ہے اس کے لئے حل کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی مورل رسپونسیبیلٹی قبول کرے اور جیسے مدان کہہ رہے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں لیکن مورل سٹینڈر ہم ان کے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ اس مقام پہ نہیں کھڑے کہ یہاں اپنی مورل رسپونسیبیلٹی تو ہر ایک قیمت کیوں پر کیونکہ ان کے لئے جو ایک دہاری گزر رہی ہے وہ ان کے لئے کمائی کا ذریعہ ہے اس لئے یہ نہیں جائیں گے تو پھر دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ وہاں گورنر رول لگا دیا جائے ایک نیوٹرل ایک غیر سیاسی طاقتور گورنر جو اس کے نیچے اس کو پوری ایکسٹر آرڈنری اختیارات دیا جائیں یہ بھی ایک جمہوری عمل کا حصہ جو کہ گورنر راج کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے میں عمران خان صاحب سے اس پر رد عمل لے لوں عمران آپ جنرل صاحب کی ساری باتیں سن رہے ہیں لیکن پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سیاستدان خود سے کہہ رہے ہیں کہ فوج آئے فوجی آپریشن کریں مختلف سیاستی جماعتوں کا میں نے آپ کو حوالہ دیا جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں فوجی آپریشن سے ہی حالات ٹھیک ہوں گے پھر اس سب کی بیبسی سب کی ناکامی سب کا فیلئر کہ سیاستدان پھر مڑ کے فوج کو ہی دیکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور حالات ٹھیک کریں گے اسمہ جب یہ کہتے ہیں سیاستدان کے فوج کو بلاؤ اس کا مطلب یہ فیل ہو گئے ہیں سب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کا کام صرف پیسہ بنانا ہے ملک کو لوٹنا ہے کانٹریکٹس لینے کمیشنز لینی ہے سب مال بنا رہے ہیں بیٹھ کے کیا مجھے یہ بتائیں کہ جب لاشیں گرتی ہیں کراچی میں یہ پچھلے کتنی دیر سے گرتی آ رہی ہیں یہ کیا کرتے ہیں اوپر سے میٹنگ ہو جاتی ہے آپس میں مکمکہ ہو جاتا ہے اور اندر پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے اچھا تم یہ ہڈی لے لو تمہارے موہ میں یہ ہڈی دے دی چلو جی سیٹل ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے پھر کوئی اپسیٹ ہوتا ہے کوئی ان کا سمجھوتا نہیں ہوتا پھر لاشیں گرا دیتے ہیں یہ کیا آج پاکستان وہ ادھر چلا گیا ہے کہ میں دو تین ازار مسلح مسٹنڈے اپنے ساتھ رکھ لوں اور میں گورنمنٹ پاکستان کو بلیک میل کرنا شروع کر دوں اس لیے فوج حل میں اس لیے کہتا ہوں نہیں ہے کہ پہلے تو گورنمنٹ ریزائن کرے ایک اصل میں تو یہاں صاف اور شفاف الیکشن میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اگر اسی کو چلانا ہے اسی نظام کو تو پھر جنرل صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے ایک گورنر کو لے کے آئیں جو کہ جس کی اخلاقی قوت ہو سب جانتے ہوں کہ وہ غیر جانبدار ہے اور کیونکہ پولٹیکل پارٹیز کے اپنے اصل تو دہشت گردن کے پاس بیٹھ ہوئے ہیں تو جب غیر جانبدار گورنر آئے گا اور وہ انتیاز کے بغیر ایک ایسی لائن فورسمنٹ لے کے آئے گا جو کہ کسی کو چھوڑے گے نہیں آپ دیکھیں اگر نصیب اللہ بابر نے گورنر راج تو ماضی میں بھی لگا بلکل آپ ان کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں گورنر راج ماضی میں بھی لگا تو کیا گورنر راج سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے یا ایسا کون سا گورنر ہوگا جب نصیب اللہ بابر کا اپریشن ہوا وہ ملٹری اپریشن نہیں تھا وہ اس نے انٹیلیجنس اور پولیس کو ساتھ بلایا تھا اور اس نے تین ہفتے کے اندر کراچی کے اندر آمن پیدا کر دیا تھا اسی طرح اس سے پہلے لاشکر رہی تھی لیکن ان پولیس والوں سے کیا ہوا وہ اگلی بار نون کی حکومت آئی ایم کیو ایم یہ اکٹھے ہوئے انہوں نے چن چن کے پولیس کی ٹرانسفر کریا انہوں نے ایک ایک آفیسر کو مارا گیا آج پولیس اگر بے باس ہے تو یہ اوپر سیاسی ڈماتوں کا قصور ہے انہوں نے پولیس کو پلٹسائز کیا ہے انہوں نے اپنے کارکون مجرم بھرتی کیا ہے پولیس کے اندر تو پولیس کیا کر سکتی ہے اس لیے بچارے لوگ رو رہے ہیں فوج کو بلاو انہیں پتہ کہ پولیس تو بالکل نہ کر رہا ہے دیکھیں پہلے تو گورنمنٹ ریزائن کرنی چاہیے اگر گورنمنٹ نہیں ریزائن کرتی گورنر لے کے آئے ہیں اور گورنر کو امپاور کریں گورنر کے پیسے پر فوج کھڑی کریں اور وہ پھر گورنر گورنر کے پیسے پھر فوج کھڑی ہوگی لیکن آج ہم پرائم نیسٹر کے حوالے کا جو ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا لاہور میں وہ بات کر رہے تھے میڈیا سے تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کے کہنے پر یا صوبائی حکومت کے بلانے پر فوج جو ہے کراچی میں طلب کی جا سکتی ہے تو پھر اس کا کیا مطلب مرکز بلکل ایک طرف ہے کیونکہ کراچی حالات خراب ہوتے ہیں تو رحمان ملک ہی جا کے حالات کو ٹھیک کرواتے ہیں بابا روان صاحب چلے جاتے ہیں تو پھر اب مرکز خاموش ہے اور مرکز کہہ رہے ہیں کہ جی صوبائی حکومت کے کہنے پر پہنچ بلائی جائے گی دیکھیں اس میں اس سے ناہل اور کراپ کی گورنمنٹ آئی نہیں اتنا کمزور پرائم منسٹر کبھی آیا ہی نہیں ایسا پریزیڈنٹ جس کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی جب صلاح بارا تھا تو وہاں باہر اپنے دورے اور شیٹو پیرس میں پھر رہا تھا ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی کیونکہ ان کی دولت جائدہ سب کچھ باہر پڑا ہے انہوں نے تب پیسہ بنا لیا ہے کہ ان کو فکر نہیں ہے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جتنی دیر دھیاری ہماری لگی رہے لگی رہے اس کے بعد ہم باہر چلے جائیں گے بدقسمتی اوپوزیشن کی ہے یہ اوپوزیشن نے کیا رول پلے کی ہے اس لیے میں آج جدر پاکستان کھڑا ہے اس میں صرف نکلنے کا ایک حل ہے میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں یہاں الیکشنز چاہیے ہیں صاف اور شفاف الیکشنز جن کے اندر دھاندی نہ کریں جو کہ آصدرداری نہ کروائے ایک غیر جاندار الیکشن ہو جو وہ یہ نہیں کروا سکتا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں صاف اور شفاف الیکشنز کی بات آپ اسلامباد میں دھرنے دے رہے ہیں میں آپ کا ذکر کر رہی ہوں جن صاحب کی بات مجھے بڑی اٹریکٹ کی انہوں نے کہا کہ نیٹو کی سپلائی لائن کراچی سے جاتی ہے وہاں پہ آئل ٹینکرز کو نشانہ نہیں بنایا جاتا وہاں پہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں تو سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داری آپ کراچی میں دھرنا کیوں نہیں دیتے پارلیمنٹ کے سامنے تو آپ نے دھرنے دیئے یہاں پہ اسماع دو دن کراچی میں دھرنا دیا تھا کسی پارٹی کی جرد نہیں ہے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کوئی ایسے پبلک میں دو دن ہم نے کراچی میں دھرنا دیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے نیٹو کا سپلائی بھی بلوک کیا تھا وہ کراچی کے اندر اس کے علاوہ بھی لیکن وہ ٹارگٹ کلنگز پہ تو نہیں تھا نا دھرنا وہ آپ نے ٹارگٹ کلنگز کے خلاف نہیں دیا اسماع جب ٹارگٹ کلنگ میں پولٹیکل پارٹیز کے کارکون انوالڈ رہے ہیں تو ہم دھرنا کس کے خلاف دیں ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو اب ہماری ڈیمانڈ ہے یہ دھرنا جو ہم دے رہے ہیں نیٹو کے خلاف نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں ملک بچاؤ حکومت ہٹاؤ اس کے دھرنے دے رہے ہیں یہ گممنٹ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے ہم اس کے خلاف دھرنے دے رہے ہیں نیٹو کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نیٹو کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے میں ریفرنس کے طور پر بات کروں گی لوگ متبادل قیادت کا جب ذکر کر رہے ہیں تو آپ کا وہ نام لیتے ہیں تو متبادل قیادت کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتوں میں چلیں آپ کہہ رہے ہیں دہشتگرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ حالات کو خراب کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کے خلاف دھرنا نہیں دے سکتے کراچی میں یہ انہی کے ارحال آپ دھرنا دے رہے ہیں اسواب یہ جو اسلام آباد میں دھرنے دی ہیں دو سیٹڈیز کو یہ حکومت اور راؤ کے خلاف دی ہیں میں تو ٹارگٹ کلنگز میں بات کر رہی تھی ٹھیک میں آپ سے اسی پہ جواب بھی لوں گی جنرل صاحب انہی کے لوگ کر رہے ہیں ٹھیک انہی کے لوگ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت اٹاؤ پہ دھرنے دیں گے میں بار بار فوکس کر رہی تھی ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے جنرل صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں فوج کا پھر ہم ذکر کر رہے ہیں فوج ایسا بڑا کہتے ہیں با اشتیار ادارہ ہے اور بڑا باقسمت کہہ سکتے ہیں آپ ایک طرف تو ہمارے سرزدان کہتے ہیں فوج سے جان چڑھائیں سیاسی حالات میں یا انتظامی حالات میں فوج کو نہ بلائیں لیکن جب حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر دیکھتے تو وہ فوج کی طرف ہیں تو پھر تو آپ اس ادارے میں رہے بھی ہیں تو پھر اتنی پار فول اگر ادارہ ہے تو پھر فوج کی حوالے کر دیں سارے ملک کو کہاں پھر نائنٹی سیونٹی سیمن جولائی میں جو واقعات ہوئے ہمارے سامنے ہیں وہ ہماری تاریخ ہے کیا ہوا کہ چار شہروں کے اندر مسٹر بھٹو نے مارشللہ لگا دیا اور اس کے فوراں بعد پھر فوج نے سوچا کہ اگر یہ مارشللہ ہی لگانا ہے آپ نے اور ہمیں استعمال کرنا ہے ایک سیاسی حکومت نے اس بری طریقے سے جہاں وہ خود ناکام ہو گئی ہے تو کیوں نہ خود ہم اقدار کو سنبھال لیں تو یہ ایک بہت خطرناک کیل ہے اس کے اندر نہیں جانا چاہیے کیونکہ فوج کے اندر بھی پھر مجبوری ہوتی ہے لیکن فوج جو ہے وہ اس وقت اس کا لاسٹ کانٹیکٹ ویڈ ریالیٹی جو تھا وہ جولائی سیمیٹی سیون میں تھا جب عوام کے سامنے ان کو فائر کرنا پڑا تو فوج نے ہوا میں فائر کرنے شروع کر دیئے تو یہ ایک یعنی بغاوت کی نشانی تھی ہمیں اس کو آوائیڈ کرنا ہے ہر قیمت کے اوپر آپ گلی محلوں کے اندر فوج کو پسار دیں گے یہی تو امریکہ چاہتا ہے یہی تو مغرب چاہتا ہے پاکستان کو عدم استحقام کا شکار کر دیا جائے اور پھر اس کے نیوکلی پروگرام کے خلاف کیس مرتب کیا جائے اور فوج کو پسار دیا ہے ایک لاکھ چاریس ازار فوجی میں اپنی قوم سے اور اپنی اداروں سے اپیل کرتا ہوں خدا کے واسے فوج کو مت بھیجیں کراچی کے اندر ہم معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اور یہ غلبے کی جنگ لڑ رہی ہیں تینوں وہ جماعتیں جن کو امریکہ نے نافذ کیا ہے پاکستان کے اوپر ایک غلط الیکشن کے ذریعے سے اے پی ڈی ایم کے اندر امران جانتے ہیں کہ اس وقت ہم یہی بات کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے حدث حاصل کرنے کے لیے ایک حکومت بظاہر جمہوری حکومت پاکستان کو دی جا رہی ہے تو وہ آج آپ کے سامنے ہیں کہ وہ تینوں جماعتیں جو کانڈی لیزا رائس نے روڈ میپ دیا تھا نام لے کے کہا تھا کہ این پی ہوگی ایمکو ایم ہوگی اور اس کے اندر پیپل پارٹی ہوگی اور پرویز مشرف اس کو نام دیا کہ وہ صدر ہوگا وغیرہ وغیرہ تو چنانچہ یہ صورتحال جو ہے یہ انہوں نے ڈیزائن کی ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کو اگر کہ یہ غلبے کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن ان کی صفوں میں ٹرینڈ کارڈر انڈیا کے شریک ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کے اختیار میں وہ نہیں ہیں آپ یاد کریں الظلف کار نامی ایک تنظیم ہوا کرتی تھی اس کے ٹریننگ کیمپ تھے انڈیا میں سارے کا سارا ایویڈنس موجود ہے کیا ان کے کنیکشن ختم ہو گئے ایمکو ایم کا ہے تو وہ کیا ان کے کنیکشن وہاں سے ختم ہو گئے اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے اے این پی کا ان کا روجان کس کی طرف ہے اے این پی کا اے این پی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ آج کا ہمیں سب کو معلوم ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ کنیکشن ہو چکے ہوئے تو پھر یہ ساری صورتحال جو ہے اب ان کے بھی کنٹرول میں نہیں اگر یہ چاہیں بھی ہم یہ تسلیم کر لیں کہ لائنڈ آرڈر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے پہلی بات میرا خیال ہے چھوڑ دیں اس کو کیوں اس سطح کے اوپر کہ وہ ریزائن کرے گی حکومت ابھی یہ نہیں کریں گے بلکل نہیں کریں گے یہ بہت ڈیٹ ہو چکے ہیں یہ نہیں کریں گے اس لئے ابھی صوبائی حکومت کی اگر لائنڈ آرڈر یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ لائنڈ آرڈر کے میں وہ فیل ہوگی صوبائی حکومت تو پھر آخر یہ کہا ہندوستان میں تین چار ریاستیں ہمیشہ ان کی وہاں پہ گورنر رول ہوتا ہے یہاں گورنر رول بلکل آپ کہہ رہے ہیں کہ لگ سکتا ہے اگر حالات ٹھیک ہونے چاہیں اور حکومت کے اندر پولیٹیکل ویل ہو تو حالات کو ٹھیک کر سکتی اس پہ ہم مزید بات کریں گے اور فوجی آپریشنز کا ہم نے ذکر کیا پکا کلا کا فوجی آپریشن جب ہوا تھا تو پھر اس کے بعد بے نظیر گورنمنٹ کو جانا پڑا تھا تو فوج جب بھی آتی ہے تو ہم نے سیاست میں یہی دیکھا پاکستانی سیاست میں حکومتیں چلی جاتی ہیں کیا حکومت اب کہتی ہے ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو کیا فوج کو حکومت خود سے دعوت دے گی تو اس کے بعد حکومت خود گھر چلی جائے گی اس پہ ہم مزید بات کریں گے عمران خان صاحب سے لیکن اے مختصر سے بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد ایک وقت پھر ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں حکومت کا ہم نے ذکر گیا حکومت کہتی ہے کراچی کے حالات خراب ہو رہے ہیں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے جس سے پکا کلا آپریشن کا بھی ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا اور اگر پوج آ جاتی ہے کراچی میں حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تو پھر کیا ہوگا عمران خان صاحب آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ سب کا یہ فیلئر ہے اور پولٹیکل جماعتیں جو ہیں وہاں پہ ناکام ہو گئیں آپ نے کہا دہشت گرد ان کی سفوں میں موجود ہیں تو پھر اگر پوج نہیں حالات کو چلانا ہے یا ٹھیک کرنا ہے تو پھر ایک یہ مطالبہ باقی سب کا بھی پھر یہ جائز ہی ہوگا کہ پوج آئے اور وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر دے دیکھیں پہلے تو جب تک یہ حکومت ہے ایک ایکسپریشن ہے کہ کینسر کا علاج جس پرنس سے کرنا ہے کینسر تو پھیلتی جائے گی فوج تو ایک ٹیمپری علاج ہے ایک پرمننٹ علاج تو ہے نہیں اگر ہوتا تو ابھی کتنی دیر سات سال ہو گئے ہیں قبائل علاقے میں کوئی حال تو نکلانا تھا وہاں تو کوئی فرک نہیں پڑھا ویسے کہ ویسے حالات ہیں فوج کا شہروں میں کنٹرولمنٹس پہ ہے اور سڑک پہ ہے باگی سارا ملٹنٹس کے پاس ہے وہ فوج آپریشن کرتی ہے وہ واپس آتی ہیں وہ ملٹنٹ واپس آتی ہیں تو کیا ہم نے اچیف کر لی ہے ایک لاکھ چالیس ازار ہماری فوج وہاں پسی ہوئی ہے اب کراچی میں بھی فوج کو بسا دینا ہے اور فوج کی ٹریننگ ہے ہی نہیں شہروں کے علاقے جب بھی آپ فوج کو استعمال کریں گے سیویلینز کے خلاف پھر سے میں کہتا ہوں ایس پاکستان دیکھ لیں بلوچستان دیکھ لیں کون سا فوجی آپریشن کامیاب ہوئے یہ صرف ایک بڑی سٹیٹیجی کا چھوٹا سا حصہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک منٹ کیور نہیں ہے علاج نہیں ہے یہ علاج یہ ہے علاج کی اگر ہم پھر بھی ذکر کریں آپ نے کہا گورنر کا آپ نے بھی ذکر کیا میں یہ یہاں پہ انٹرپٹ بھی کروں گی گورنر کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں جنرل صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ گورنر راج لگا دیا جائے ایسا پھر کون سا گورنر ہوگا کوئی ایسا نام اگر آج آپ بتا دیں آپ سے بھی پوچھوں گی جنرل صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ ایسا کون فیر بندہ ہو جو کراچی کو آ کر چلا ہے آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے ایک مثال دے رہا ہوں مثلا اے مارشل عزیر خان ہے سب کو جو بھی ان کی سیاست کے اوپر ان کو اختلافات ہو دیانتدار آدمی ہے فیر آدمی ہے سب کو پتا ہے کہ وہ وہ آکے کوئی کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے غیر جانبدار ہوں گے ان کو بٹھائیں اس طرح کے آدمی کو ان کے نیچے کہیں کہ جناب آپ کی نیچے ساری پولیس فورس ہے اور وہ ڈیریکٹلی رپورٹ ان کو کریں اور وہ پھر امتیاز نہ کریں کسی میں اور پولیس کو پرٹیکشن ہو فوج ساتھ ان کے ہو پیچھے فوج ہو یعنی کہ پولیس سے اگر زیادتی یا کچھ کرتے ہیں تو فوج ان کو پرٹیکٹ کریں یہی آپ کی پولیس ان سب کو پتا ہے آپ کی پولیس کو کرا جی میں سب کو پتا ہے کدھر مجرم چھپے ہوئے ہیں ساروں کو پتا ہے کہ کون سے بڑے بڑے کلرز ہیں صرف ان کو پیچھے سے تحفظ دیا ہوا اس لیے وہ پولیس نگارہ اور وہ پھر کرتی بھی کچھ نہیں ہے اور پھر آپ کو پتا ہے ان کو بچاروں کو نسیر اللہ بابر والی پولیس سے ہوا کیا تھا اس لیے ایک دفعہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا پولیس غیر قاندار سرجری کرنی پڑے گی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ حالات کو ٹھیک کر رہے ہیں جنرل سب یہ جو کل الطاف حسین صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ایف آئی اور آئی بی کی رپورٹس وہ شیئر کی جارہی ہیں بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کے بارے میں کچھ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو پھر پولیس کا ذکر کر رہے ہیں امران خان صاحب پولیس وہاں پہ آئے پھر پیچھے فوج بھی ہو پھر گورنر راج بھی گورنر رول کی بھی آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس سے حالات معاملات ٹھیک ہو جائیں گے فوج کو اگر پیچھے رکھا جائے اس سے گورنر رول ہی لگایا جائے جو اور رول سے ہو جائے گا کیوں اس میں پرابلم تو نہیں ہے اگر آپ کو ان کو پورے اختیارات دیں بلکہ ایکسٹرارڈری اختیارات دیے جا سکتے ہیں آخر دنیا کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے ہارک نے اپنے اپنے دھڑے کے ان کو ہٹا دیا جائے گا ایڈمنسٹریشن میں چینجز لاجیں گے اور وہ پھر دنیا کے ساتھ کیونکہ اس وقت پبلک جو ہے کراچی کی وہ امن چاہتی ہے رو رہی ہے امن کے لیے جبکہ حکومت جو ہے عوام دشمن بن چکی ہوئی ہے ان کے اب تین پارٹی ہیں نا حکومت جو کر رہی ہے وہاں پہ تینوں عوام دشمن ہیں تیازہ عوام جو ہیں وہ یقیناً اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہوگی جو ان پارٹیوں کے ساتھ ملی نہیں ہوگی تو منتخب کے عادت پھر ایک سائٹ پہ کر دیں پھر منتخب کے عادت کو پھر ہم ایک سائٹ پہ کر دیں کہ وہ جو کراچی سے ووٹ لے کر آئے اور جو ہاں سے الیکٹ ہوئے ان کو پھر ہم سائٹ پہ کر دیں دیکھیں مورل منڈٹ کہا رہ گئے یہ ان کے پاس منڈٹ وہ ٹیکنیکل منڈٹ یہ یہ قرابی ہے اسما کے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو تھوڑے سے ووٹ سے بھی اگر ان کو حکومت آ جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اونرشپ نہیں ہے جو دی جاتی ہے ان کو اپائنٹمنٹ لیٹر دیا جا رہا ہے اور اگر ان کی پرفارمنس غلط ہے تو اس کے بعد ان کی کوئی جواز نہیں رہا جاتا میں ماضی کا ذکر کروں جنرل صاحب میاں صاحب نے بھی گورنر راج لگایا تھا تو کیا حالات ٹھیک ہو گئے تھے کیا وہاں پہ کچھ آپ کو نظر آیا تھا بہتری ہوئی تھی گورنر راج کے لگانے سے آپ نے مجھے پہلے بھی ایک ریفنس کے طور پر آتی وہاں بھی نیت ٹھیک نہیں تھی جس طریقے سے گورنر راج لگایا گیا تھا وہ بھی اس کا پولیٹیکل انگل یہاں پولیٹیکل انگل بلکل نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بجائے فوج کو پسانے کے جو کہ ایک بہت بڑا ایک ٹریک ہوگا فوج کے لیے اس کی بجائے گورنر راج ایک بہت اچھا سلوشن ہے فوری طور کے اوپر اس کو لگانا چاہیے اور دوسرے ملک کے اندر ریلیاں کیوں نہیں نکل رہی بہت ریلیز نکلنی چاہیے عمام کو شڑکوں پہ آنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ اجزارے یگجیتی کریں خون کے ہولی کھیلی جا رہی ہے ہمارے بہنوں بھائیوں ہمارے بچوں کے ساتھ بلکل چن چن کر مارا جا رہا ہے بلکل ان کو بچ چاہے گا کون دیکھیں قتل کرنا اور بات ہے لیکن ٹورچر کر کے بوری بند کر کے ان کے ٹکڑے کر کے آنکھیں نکال کے خدا کا خوف کرے یہ کیا ہو رہے ابتدا کون کرے گا ابتدا کون کرے گا عمران خان صاحب سے میں پوچھتی ہوں ابتدا کون کرے گا عمران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساسی جماعتوں کو باہر نکلنا چاہیے عوام کو سڑکوں پہ آنا چاہیے ریلیز نکلنی چاہیے آپ ابتدا کریں گے کراچی میں اگلا دھرنا دیں گے تارگٹ کلنگز کے خلاف جو پہلے بھی میں نے سوال آپ سے کیا تھا اسما میں تو آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ جس حکومت کے بیٹھے ہوئے کچھ نہیں ہونے لگا اور نا گورنر راج انہوں نے لگنے دینا ہے ہر چیز میں بدنیت ہی ہے ان کی صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور سیاست کیوں کیونکہ مال بن رہا ہے یہ صرف بندر بانٹ ہوئی ہوئی ہے اس وقت ہر کو کسی کو کھلا رہتے ہیں یہ کیا ہوتا کیا ہے وہ لاشے گرتے ہیں یہ آپ اس پر بیٹھ کے مقبکہ کر لیتے ہیں اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کمنٹ چھوڑے ہیں آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کبھی وہ دہشت کر دے ہیں پھر وہ بھائی بن جاتے ہیں یہ صرف اوپر سے اپنے مفادات کی جنگ لڑھ رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں آپ ریلیز کرنے ہیں جو بھی کرنے ہیں ان کو فرق نہیں کرنا جو اتنے بے شرم ہو کہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہوتی ہے کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے اور ہم نیٹو کا سپلائے روکیں گے اور چوبیس گھنٹے میں ڈرون اٹیکس ہو جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ خود حکمران ان کو اجازت دے رہے ہیں ان سے کیا آپ امید لگا رہے ہیں کرپشن کے انہوں نے ریکارڈ کوڑ ان سے ہم امید نہیں لگا رہے ہیں ان سے کوئی بھی امید نہیں لگا رہا ہے تو چینج لے آئیں گے لیکن پھر اس سے اگر ریلیز سے چینج نہیں آتا تو پھر میں وہی بات کروں گی پھر آپ دھرنا کیوں دیتے ہیں پھر ریلیز سے اگر چینج نہیں آتا اگر ریلیز سے چینج نہیں آئے گا تو آپ موبیلائز کر سکتے ہیں ریلیز سے گورنر راج نہیں لگنے لگا ریلیز سے یہ ایک دم یہ اپنی آپ کو تدیل نہیں کرنے لگے ریلیز سے صرف عوام کو ہم کھڑا کریں گے اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم آخر میں سڑکوں پر یہ ریلیز سے ریامہ تیار کر کے اور ان میں جیم کریں گے اسلام آباد میں بیٹھیں گے ان کو کہیں گے کہ آپ جائیں کیونکہ انہوں نے جنرل صاحب نے مانڈیٹ ایک ذمہ داری ہوتی ہے میں اگر ذمہ داری نہیں پوری کر سکتا مجھے ریزائن کرنا پڑتا ہے کسی کے پاس مانڈیٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ میں جو مردی آگے کروں اور پان سال میرے پکے ہیں آپ اگر اپنی ذمہ میں آبادہ کر کے آپ نے اپنے منیفیسٹوں میں یہ یہ کروں گا آپ جب نہیں کر سیتے آپ آثورٹی مورل آثورٹی کھو بیٹھتے ہیں مورل آثورٹی کھو بیٹھے عوام اگر مایوس ہے عوام کو بیدار کون کرے گا اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد میں پھر بیٹھیں گے حکومت ہٹانے کے لیے بیٹھیں گے پھر میں یہی کہوں گے کراچی نہیں جائیں گے آپ وہاں کی عوام کو جگانے کے لیے آپ کراچی نہیں جائیں گے اسمہ ہم کراچی ہوا ہیں ہم کراچی سے یہ جو دھرنے شروع کیے تھے پہلے ہم نے پشاور کیا پھر کراچی کیا پھر ملتان کیا پھر فیصل آباد کیا اسلام آباد میں کیا لہور گجران والا میں کرے سارے قوم کو تیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آخری والا یہاں اسلام آباد میں ہوگا چلیں اس پہ ہم مزید بات کریں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے سلوشن کی بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کراچی میں کہا جا رہے ہیں گورنر راج لگا دیا جائے تو حالات بہتری کی جانے بات سکتے ہیں اس پہ مزید اب بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد ایک وقت پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے کراچی کے حالات کے حالے سے ٹارگٹ کلنگ زیتنی خوفناک ہو گئی لوگوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے لوگ چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کوئی ایسا مسیحہ ہو جو آئے اور عوام کو نجات دلائے کوئی نجات دہندہ کون بنے گا کراچی کے عوام کے لئے جن سب جیسے پوجھ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپریشن کی میں پھر بات کروں گی اور پوجھ رضا مند بھی ہے ساسی جباتیں مطالبہ بھی کر رہی ہیں کیا پوجھ پردے کے پیچھے رہے کہ کچھ مسالت نہیں کرا سکتی لانگ مارچ کے دنوں میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کیانی صاحب کا فون آیا اور لانگ مارس کا کافلہ گجرہ والا میں ہی رک گیا حالات ٹھیک ہو گئے تھے کیا ایسا کام نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے جو اتنی کمزور حکومت ہو جو اندر سے کھوکلی ہوئی ہو جس کے پاس کوئی موریلٹی کے نام کی چیز موجود نہ ہو تو وہ تو دباؤں ہی ہوتی ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سپریم کورٹ کو بھی اس میں ایکشن لینا چاہیے اور اصل خرابی جو ہماری بنیادی خرابی ہے وہ این آر او ہے آپ این آر او کے اوپر فیصلہ کریں جو یہ عمران کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں یہ وہ یہ اسی صورت میں ہو سکتے ورنہ حکومت اٹھانے کا کوئی اور جمہوری طریقہ تو ہے نہیں تو پھر اگر آپ لیگلی آپ جو آپ کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے این آر او کس نے کروایا کیا ہے کوئی پوچھ نہیں رہا کہ این آر او کی شکیں کونسی ہیں جس میں اوبامہ صاحب نے اس کا حوالہ دیا 22 جون کو اپنی تقریر میں جب وہ اپنی توپوں کا رخ سارا پاکستان کی طرف کر دیا تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو اپنے وعدے پورے کرنے ہوں گے اب بوچھ یہ کہ کونسے وعدے ہیں ہمیں تو پتہ چلے کہ کونسے وعدے کیے گئے پہلے کیا پرویز مشرف نے کیا کیے اور اس کے بعد ابھی ہماری یہ حکومت ہے یہ کیسے وعدے کر کے آئی ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے باقی رہ گیا کہ سیاسی سوچ سے بالہ تر ہو کے اس وقت کراچی کے حالات کو دروس کرنا ہوگا اگر ہم یہی کی ریکٹ لگا دے کہ الیکشن الیکشن کریں اس سے کام نہیں بنے گا دیکھیں انہ ہزارے انڈیا کے اندر جو ہے جس طرح سے کھڑے ہو گئے ہیں وہ کوئی اقتدار نہیں چاہتا وہ اقتدار سے بلند ہو کے ایک خرابی کو دور کرنے کیلئے کر رہا لوگ اس کے ساتھ دھڑا دھڑ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی جو ریلی چلو کراچی میں نہ کریں گے کراچی والے بچارے رو پیٹ رہے ہیں فوج کو بھی اب وہ کہہ رہے ہیں آ کے پکار کے بلاخر کہیں گے کہ یہ بھی کوئی حل نہیں ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا خانہ جنگی ہوگی اس سے آگے اگر ہم خوش قسمت ہوئے تو ہو سکتا ہے انقلاب آ جائے لیکن جو فوری طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا مایوس قوم جو ہے بلاخر خانہ جنگی کی نظر ہو جاتی ہے بلکہ خانہ جنگی کا آپ ذکر کرنا ہے خوفناک وہ تو مثال ہوتی ہے کہ اگر حالات اس طرف چلے جائیں عمران خان صاحب مسیحہ کی ہم نے بات کی کون پاکستان کو بچائے گا اور بار بار ہم سیاسی جماعتوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ فیل ہو گئی پہنچ سے کہا جا رہے ہیں کہ وہ آئے تو آپ جنرل کیانی صاحب کو دیکھ رہے ہیں کچھ سالیڈ رول پلے کر سکتے ہیں پردے کی پیچھے رہے ہیں کمزور حکومت کا ذکر کریں جنرل صاحب کہ کمزور حکومت ہے اس کو سمجھایا بجایا جا سکتا ہے تو کیا ان کا رول ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھائیں گے ان کو جنرل کیانی کو صرف اپنا آئینی رول پلے کرنا چاہیے آئینی رول وہ ہے کہ اگر تو سپریم کورٹ وان آئینٹی ہے جو آرٹیکل ہے اس میں اگر وہ بار حکومت نہیں ان کی کوئی کسی بھی انسٹیوشن کو بنا سکتے ہیں قانون نافذ کرنے کے لئے ادھر ان کو کرنا چاہیے اور دوسرا اگر تو اگر گورنمنٹ ان کو بلاتی ہے لیکن میں تو پھر سے کہتا ہوں میں یہ اس کو حالی نہیں سمجھتا میں تو حال یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ فیر ہو گئے ہیں آپ ان سے کوئی امید نہ رکھیں پلٹیکل پارٹیز نے اپنے ورکرز کو مسلح کیا ہے ایک تو پہلی مسلح تھی دوسری نے اپنے ورکرز کو جا کے بندوقیں پکڑائی ہیں پھر انہوں نے پولیس کو برباد کر دیا ہے آئی جی جہانگیر کے تھے کوئی چار سال پہلے انہوں نے کہا کہ ہم پولیس ہم قانون ہی نافذ کر سکتے کیونکہ ہمارے نیچے ایس ایچوں کی بھرتی پلٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں تو جب آپ خود ہی پولیس فورس کو برباد کر دیں اور آپ کا مقصد ہی law and order نہ ہو آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے اپنے دہشت گردوں سے blackmail کرنا ہے اپنے کام کروانے کے لیے اور کام کیا مال بنانے کے لیے یہ ساری بندر بانٹ ہے اسی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ان کی اصلاح کر لیں گے وہ ان کے اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہے بندر بانٹ سے نکلیں گے پھر کیسے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ساسی جماعتوں کا کنٹرول بھی ہے بندر بانٹ سے نکلیں گے ایکشنز سے نکلیں گے اسمان پیرنٹس کی ایکشنز کیسے ہوں گے حالات اتنے خراب ہیں کراچی آپ دھرنے کے لیے جا نہیں سکتے حالات اتنے وہاں پہ خراب ہیں تو ہم الیکشنز کیسے افورڈ کر رہے ہیں نہیں اسمان میں نے یہ نہیں کہا ہم نہیں جا سہتے میں نے کہا یہ تو حالات ایک ہفتے کے اندر بگڑے ہیں تو اگر آپ پلان بھی کرتے ہیں دھرنے کا اس کی پہلے مشاورت کرتے ہیں کوئی میں اکیلا فیصلہ نہیں کر کے میں بھگا جا رہا ہوں میں نے اپنے کارکنوں سے بات کرنی ہے وہاں ان کے بھی حفاظت کا دیکھنا ہے تو ان کے حالات کیا ہیں وہاں کوئی پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے وہاں پولیس کا نظام ختم ہو گئے جب بارہ میں کو مجھے میری پارٹی کے ورکرز نے کال ٹیلی فون پہ آ رہی تھی کہ رینجرز بھی لیدہ کھڑے ہیں پولیس بھی لیدہ کھڑے ہیں اور کھڑ کے دہشتگرد ان کو پر گولیاں چلا رہے ہیں کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا تو یاد تو ہم اپنی پارٹی کو مسلح کریں دیکھیں آپ ہاں ساری مسلح ہیں سارے جتے گروپ تم مسلح ہو گئے ہیں مجھے جو لگتا ہے ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کراچی کو اسلے سے پاک کیا جائے پھر وہاں پہ مسلح لوگوں کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے چلیں ایک زمشن کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر جنرل کیانی یا زرداری صاحب آپ کو گورنرشپ کی آفر کرتے ہیں آپ تیار ہیں دیکھیں آسوا میں تیار تو ہوں اگر ملک کے لئے کچھ کر سکتا ہوں میں صرف کسی غیر جانب دار آدمی جس طرح میں نے آپ کو عظیر خان کی مثال دی ہے اس طرح کے آدمی کو جس کے اپنے مسلح گروپ نہیں ہے اس کو آنا چاہیے وہ پھر کسی کو نہ چھوڑے جو جرم کرے اس کو پکڑے یہ بڑی جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے دیکھیں آج بھی جو آپ کی پولیس ہے حالانکہ انہوں نے کافی اس کو برباد کیا ان میں سے اچھے چھے پولیس آفیسز کو بلائیں ان کو کہیں کہ میں فوج اور پولیس کو کیا فرق ہے جو فوج ہے ان کی ٹریننگ نہیں ہے شہری علاقوں کے اندر پولیس کا کام ہے شہری علاقوں میں وہ جانتے ہیں سب کو جو ہماری پولیس ہے وہ بھی عمران صاحب آپ کے سامنے ہیں ہماری جو پولیس ہے معذرت کے ساتھ وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیسی ہے اور اس کا کیا کردار ہے تو پولیس تو اس میں اسی پولیس کے اندر زبردست آفیسر بیٹھے ہوئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں حال یہ ہے کہ اچھے آفیسر تو کام نہیں کرنے دیا جاتا ظلفکار چیما جو ڈی آئی جی تھے گجرا والا کی ڈیویجن کے وہ ساری پولیس فور جانتی ہے کہ سب سے بہترین آفیسر پاکستان نے پولیس آفیسر پروڈیوز کیا انہوں نے کیا کیا یہ پنجاب کی گرمنٹ نے جو کہ خادمِ آلہ ماشاءاللہ بڑے اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں انہوں نے اس کو کیوں نکالا کیونکہ وہ غلط کام نہیں کر رہا تھا وہ الیکشن میں دھاندلی نہیں کرنے دی اس نے غیر جانب دھاند تھا اس کو پکڑ کے نکال دیا تو یہاں تو سزا ملتی ہے جو عدالت سپریم کورٹ میں دیکھ لیں تین ایف آئی اے کے وہ کیوں چینج کی ہیں انہوں نے آفیسر اس لیے کہ وہ غلط کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ تو خود گرمنٹ پولیس کو برباد کرتی ہے اچھے آفیسرز ہیں پولیس کو برباد کر رہی ہے پولیس میں پولیٹیکل بھرتیاں ہو رہی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے پولیس حالات کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہے جنرل سب آخری بات 30 سیکنڈز ہمارے پاس حالات کیسے ٹھیک ہوں گے آپ نے سلوشن کا ذکر کیا گرمنر راج کا اور وہاں پہ پولیس کب ذکر کیا کوئی اور فارمولا ہے جو کراچی کو بہتر کر سکتا ہے ٹارگٹ کلنگ کم از کم وہاں رکھ سکتی ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی اس وقت سلوشن نہیں ہے دو سلوشن ہی ہیں ہمارے پاس جو منظر پہ آئے ہیں ایک جس کا میں نے حوالہ دیا کہ پھر گرمنر لگاؤ اور دوسرا جو سلوشن ہے کہ فوج کو بلالو اب یہ مسئلہ تو ہے ان کے اندر بدنیتی کے مبنی کے اوپر مبنی یہ حکومت ہے جو سن کی حکومت ہے تین پارٹیوں نے جو بنا رہی ہے یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی نیت نہیں رکھتے اسی لئے الطاف حسین صاحب چلا اٹھے انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو ہمارے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ حکومت میں واپس آؤ اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ بریٹش گورنمنٹ کو لکھا جا رہا ہے ان کی انٹیلیجنز کو بتایا جا رہا ہے کہ الطاف حسین ملوث ہے دہشت گردی کے اندر تو یہ بات جو ہے غلط ہے اور یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا آج آ جائیں گے کل پھر جگڑا ہوگا کیونکہ اس غلبے کی جنگ میں انہوں نے کسی نہیں جیتنا عوام بچارے مارے جائیں گے یہ خود آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کو بیڑا غرق کر رہے ہیں لیکن پھر ہم آخر میں یہی ذکر کریں گے اور ہم دعا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کراچی کے عوام کا گھر بیڑا غرق ہو رہے ہیں وہاں جیسے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور کوئی ان کا پرسانے حال نہیں کوئی سننے والا نہیں رمضان کا ببرکت مہینہ ہے اور آپ بھی دعا کریں ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کراچی کے عوام پر رحم کرے اور ہمارے سیاستدانوں کے دلوں میں بھی تھوڑا سا رحم پیدا کرے کہ وہ حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے نیک نیتی سے سامنے آئیں اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسمان چودری کو اجازت دیئے بہت بہت شکریہ جلل حمید گل صاحب اور عمران خان صاحب آپ نے ڈسکشن میں جوائن کیا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ